ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ایکسپریسو بھی کام کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک پینٹر ہیں اور پینٹ کر رہے ہیں سندھ اور بلوچستان کے ایسے علاقوں کو جنہیں ہم پسماندہ علاقے کہتے ہیں اور عمومی طور پر جن کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتے بلکل اور وہ اسی پینٹر کے ذریعے بہت سارے لوگوں میں حمد اور حاصلہ پیدا کرے رنگ تماشا کے بانی ہیں ہمارے ساتھ شرجیل خان موجود ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے بہت شکریہ شرجیل صاحب کہ آپ نے ہمیں ہمیں جوئنگ کیا ماشاء اللہ آپ اتنے ورسیٹائل انسان ہیں کہ ہم انٹرو کرا رہے تھے تو ہم بہت چاہی چیزیں بدمنچن کر رہے تھے پر ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ایک سفر رہا اور اس کے بعد رنگ تماشا بیسکلی جس کے حوالے سے آج ہم بات بھی کرنے والا ہی یہ ہے کیا جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس مارننگ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا رنگ تماشا بیسکلی ایک نون وائلنٹ نون کنفلکٹ آرٹ مومنٹ ہے اور میں سے کہتا ہوں کہ ہم بچوں کے ذہنوں پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹسا بیہیوریل تھرپی کہ لیں بیہیوریل چینج کے لیے ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ بچوں میں ابھی سے ایک اونرشپ کا شعور پیدا کیا جائے ان کے اندر اپنے محلے اپنے سکول اپنے پارک یعنی جو ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اس میں کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے اسے کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اور بچوں کے اندر کیسے آپ ان کے ٹیلنٹ کو باہر لے کر کے آتے ہیں تو اس ٹیکنیک سے اس رنگ تماشا سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑی سے کچھ بہتری لانے لائے سکیں اچھا کلرز کا بچوں کی نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے ہم بچپن میں بھی آپ بھی ہم بھی ہم سب رنگوں سے ہی کھیلنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں کلرز ہی دیے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کلرز سے مختلف چیزیں بناتے ہیں اپنی دنیا بناتے ہیں آپ نے بڑی عمر کے بچوں کو بھی کلرز کی جانب لانے کی کوشش کیے تو بینگ این آرٹسٹ اس کی پیچھے فیلوسفی کیا ہے اور اس کا اب تک کیا اثر ہوا ہے بچوں کی نفسیات کو لے کر کلرز کی ہم اگر بات کریں جی اس کا امپیکٹ ہی ہوا کہ سب سے پہلے جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تھے ایک گاؤں میں تو ایک سکول کی دیوار سے کام کرنا شروع کیا اور پھر آہستہ ہم نے نوجوانوں کو سب کو شامل کیا اور ہم نے کہا کہ ہم کیا خیل ہے پورے گاؤں کو ایسا پینٹ نہ کریں تو وہ بڑے ایک ان کے لئے سرپرائزنگ ہو تھا کہ اچھا پورے گاؤں کو ایسا کیا جا سکتا ہے میں نے کہا بلکل کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ مل کے تو خیر قصہ یہ ہوا کہ جب وہ پورا گاؤں پینٹ ہوتا گیا آستہ آستہ تو فرس ٹائم اس گاؤں کے جو نوجوان تھے وہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اب اس گاؤں کا جو نازم ہے وہ ہمارے اندر سے کوئی ایک شخص بنے گا باہر سے سامنے آئے مثال کے طور پر ریڈی گوٹ ابراہیم حیدری وغیرہ جو آپ ابھی سکتے ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کے کچھ ویجولز ہیں جہاں پر پان گھٹکا وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہیں عام طور پر لوگ سپٹنگ بھی دیواروں پر کرتے ہیں جب ہم نے وہاں پر یہ کام کیا بچوں نے اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا اور ہم نے ان کو پھر وہاں پر کچھ پوٹس وغیرہ بھی پروائٹ کے تو دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے سپٹنگ کرنا چھوڑ دی دیوار پر نہیں کرتے ہیں یعنی وہ خاص جو پوٹس رکھے ہیں اس میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب کسی بھی علاقے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو رنگ تماشا کے ذریعے آپ اس علاقے کے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں موبیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جھوڑ جائیں اور مختلف جگہوں پر اس کے مختلف ہم نے دیکھے ہیں سرازہ سرازہ مچ کی میں آپ کو مثال دوں مچ میں جو سکول پر ہم نے جب کام کیا تو ان کے پرنسپل کا مجھے فون آیا کچھ چھے مینے بعد کہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے ہمارے سکول نے اس مرتبہ ریکارڈ قائم کیا ہے بچوں کا جو سکول کے اندر آنا تھا وہ بڑھ گیا ہے اور کمیونٹی آنا شروع ہوگی سکول نے اور سب بچوں نے اس مرتبہ ہماری سکول نے ٹاپ کیا ہے بہت کچھ دیفرنٹ اچھے ریزلٹ سارے ہیں چونکہ اب بھی ہم رنگ تماشا کے حوالے سے تو بات کری رہے ہیں لیکن آپ نے اس کے علاوہ جورنلز پھر آپ ڈاکیمنٹریز بنات رہے ہیں کچھ اواج بھی آپ نے اپنے نام کیے وہ اواج کی حوالے سے باتائیے گا جی میں نے کام سب سے پہلے جو میری ڈاکیمنٹری ہے اس کا نام ہے کی جانا ہے میکون دو ہزار تین میں میں نے وہ کمپلیٹ کی تھی اور سن میں مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے ہوئے جو سوفیزم کی اثرات ہیں اس دھرتی پہ جہاں پر ایک ریلیجیس ٹالرنس ہارمونی اس میں مجھے نظر آئی اور وہ میری ڈاکیمنٹ بھی کی تو خیر چھوٹے موٹے کافی جگوں پہ اس کی ایکزیبیشن ہوتی نہیں لیکن پھر 2009 میں ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن کا جو فیسٹیویل تھا کٹمنڈو میں جس میں سات ممالک تھے سارک کے اس میں اس فلم نے فرس پوزیشن لی سیفما اور اس کی پرائز مانی تھی 3000 ڈالرز اور اس کے علاوہ پھر کافی ساری کچھ اور بھی چلتے رہے لائک جیسا ہے ٹیلویجن کے لیے میں نے کام کے پی ٹی وی کے لیے ٹھیک ہے اچھا شرجیل بنگو اندین ٹھیک ہے بہت زبردست آپ کا کام ہے ماشاءاللہ اور اسی لیے آج آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایک تو یہ کہ انڈیویجول سطح پہ انفرادی سطح پہ آپ جیسی کئی شخصیات ہم نے پہلے دیکھا ایون لاہور کے اندر کراچی کے اندر بھی کچھ تنظیمیں یا شخصیات یہ کام کرتی ہیں رنگوں کو لے کر لیکن اس کو کوئی سرکاری پذیرائی نہیں ملتی یا کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملتی تو اس کو لے کر کوئی ایسا میکنیزم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں بیگن آرٹس آپ تفویز کر پائیں کہ حکومتیں آپ کے ساتھ اپنے اپنے صوبوں کی کھڑی ہوں یا علاقوں کی کھڑی ہوں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چینج آ سکتا ہے کوئی تجویز ہے ایسی آپ کے پاس اندی اینڈ اگر دینا چاہے جی بالکل تجویز یہ ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز جب ہم اپنے گریجویشن پوری کر لیتے تھے تو ہم ہاؤس ڈاپ کرتے تھے اور ہاؤس ڈاپ میں سرکار مخصوص اماؤن بھی دیتی تھے اور ہم کام سیکھتے بھی تھے ہاؤسپیٹل میں کام کرتے بھی تھے جب آرٹسٹ اپنے انسٹیچوٹ سے فارغ ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں اکثر لوگوں کے پاس کام کرنے کو سمجھنی آرہ تک کیا کریں تو ایک تجریز ہی ہے کہ ان کو ان کی سکولوں میں اور کالجز میں کچھ ہرسی کے لیے چھ مینے کے لیے کمیونٹی میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پہ جا کر اس طرح کے انیشیائیٹیوز لیں کام کریں اور اپنے ان جگہوں کو ڈیویلپ کریں جہاں سے وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک پولیسی لیول پہ دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے کہ آپ پاکستان کے چلیں سیند اور بلوشتان کے امباد کر لیتے ہیں پنجاب کے بس کیفی کے بس اپنے کچھ موڈلز ہوں تو اس سے ایک بہت زیادہ آپ کے پاس کام کرنے کی کام کرنے کی سکول کالجز یعنی آپ ان آرٹسٹ کو اٹلائز کریں جو ابھی فرش گریجویٹس ہیں انیشی سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آرٹسٹ ہیں کارپوریٹس ایکٹر کو بھی چاہیے کارپوریٹس ایکٹر جو ہمیں اسی اثار میں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں یہ بھی بڑا اچھا مشتر ہے آپ کا شرجیل بلوچ شرجیل بلوچ جو کہ آپ جسی شخصیات ہیں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ رنگوں سے پاکستان کے شکل کو پاکستان کے امیج کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں یہ بہت بڑی سرویس ہے پلیز کرتے رہے گئی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے رنگ سماشہ ہمارے ساتھ شرجیل بلوچ اب ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاجر ہوں کہ آپ دیکھتے رہیے پیسو موسیقی